آپ نے کہا ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم یہودی نظام کے تحت نہ کرو اب ہمارے نہ سکول ہیں نہ کالج ہیں آپ اس نیک کام میں بھی رہنمائی کریں خب درست ہے یہ ایسے یہ جو کہا تھا پہلے دن کہ ایک بزرگوں نے سوال بھی کیا تھا کہ عام عموماً فقہ میں لکھا ہوا ہے آدھا فتوہ لکھا ہوا ہے کہ نماز کے لئے جگہ پاک ہونی چاہیے جائز ہونی چاہیے اور مباہ ہونی چاہیے لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ نماز جس سائے میں پڑھ رہے ہو اوپر کیا ہونا چاہیے یعنی حکومت کیسی ہونی چاہیے نظام کیسا ہونا چاہیے سسٹم کیسا ہونا چاہیے ہم زمین پہ تو بہت حساسیت رکھتے ہیں زمین پہ بہت حساسیت رکھتے ہیں لیکن سائے پہ حساسیت اور اتفاقاً دین زیادہ حساسیت سائے پہ رکھتا ہے کہ سائے تمہارے اوپر اللہ کا ہونا چاہیے تاؤد کا نہیں ہونا چاہیے ہم سائے جس کا بھی اللہ پرواہ ہیں کس کا سائے ہے یزید کا ہے وہ پرواہ نہیں ہم تو ازاداری کر رہے ہیں زمین نیچے چاندریاں بچھا کے اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں اوپر بھی تو دیکھو کہ کس کی حکومت ہے سید الشہدہ علیہ السلام زمین آلودہ دیکھ رہے تھے یہ سائے آلودہ تھا جو سید الشہدہ کو نظر آ رہا تھا سائے ناپاک سائے تھا یزید کا اس سائے سے نکلے اور نکالنے کے لیے قیام کیا ہم بھی اب ایک بزرگوں نے سوال کیا کہ اس کا مطلب ہے حاج نہ کریں نا عزیز حاج کریں حاج واجب ہے لیکن حاج کی شرائط بھی پہلے فراہم کریں نماز واجب ہے وضو بھی کریں اگر وضو نہیں ہے تو یہ نہ کہہ کیا چونکہ آپ نے کہا تھا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی اور ہمارا تو وضو نہیں ہے بس ہماری نماز بھی اگر آپ کے پاس نظام تعلیم نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ اپنے بچوں کو یہود کے سپورٹ کرتے رہو نظام تعلیم اپنا بناو اپنا نظام تعلیم بناو کم ہیں آپ ان سے جنہوں نے یہود کا نظام تعلیم یہاں پر انٹرڈوس کروایا ہے وہ ہمیں جیسے اسی ملکے رہنے والے ہیں ہم جو اہل بیت کا نظام رکھتے ہیں کیوں نہ اہل بیت کا نظام تعلیم یہاں پر موجود ہو قرآنی نظام تعلیم موجود ہو اپنی نسلوں کو ان کی سپورٹ کریں ہم فریضہ ہے ہم سب کا اور انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں اس سلسلے میں کیوں نہیں کہ فقط آپ کو واضح نصیت کر رہے ہیں لیکن عملی اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ دعا کریں کہ پروردگار توفیق دے اور آپ تعاون بھی کریں اس سلسلے میں سب سے اہم تعاون وہی جو لوگ نظام تعلیم میں ماہر ہیں نظام تعلیم کے ایکسپارٹ ہیں یا کوئی تعلیمی سکل رکھتے ہیں اس مرحلے میں ہمیں اس کے لیے ایسے ازرات و افراد کی ضرورت ہے کہ جو وقف کریں اپنے آپ کو اس سسٹم کو بنانے کے لیے تاکہ اہل بیت کا نظام تعلیم قرآنی نظام تعلیم اپنے نظریاتی نظام تعلیم ہم اپنے بچے کے لیے چار سال سے لے کر یونیورسٹی لیول تک بنائیں کہ بیچ میں کسی آلودہ جگہ پر بچہ نہ جائے اور انشاءاللہ ہوگا یہ کام ہم کوشش کریں کہ خدا جن لوگوں سے وہ کام لے گا اس میں ہمارا نام بھی ہو کوشش کریں ہمارا نام بھی اس میں ہو حضرت سید ساجدین علیہ السلام کی دعا ہے بارگاہ خدا اے پروردگار جو کام تو نے مجھ سے لینا ہے مجھی سے لینا میری جگہ کسی اور کو نہ لے آنا جو کام مجھ سے لینا ہے وہ مجھ سے لینا کوشش کریں جو کام خدا نے آپ سے لینا ہے آپ سے ہی لے لے خدا کسی اور سے نہ لے اس وقت کام تو ہو جائے گا ہم شرمندہ ہوں گے